اسلام علیکم ناظرین آج ہم بہت یونیک پروسیجر اس پر بات کریں گے وہ بھی یہ جو ہمارے پاس فٹونا لیزر مشین ہے اس میں گائنی استیٹی کے پروسیجر ہے دنیا کی بیسپن مشین جس میں یہ پروسیجر ویلیبل ہے ہم بات کریں گے تھوڑی سی گائنی کے اوپر کہ بہت سارے ایسی ایشیوز ہیں جو ہماری فی میلز کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے جو روٹین کے میڈیکل سرجری میں اس کے آپشنز ویلیبل نہیں ہیں جیسے میں بات کروں کہ ملٹیپل پریگننسی کے بعد ہمارا جو نیچے والا فلور ہے لور ابڈامن پیلوک فلور ہم کہتے ہیں وہ ویگ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہلکی سی خانسی سے سنیزنگ سے وومٹنگ سے ٹینچن سے جو ان کا کپڑے ہیں ویٹ ہو جاتے ہیں ناپاک ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہم کر پاتے ہیں جس کو ہم سٹریس یونری انکانٹیننس ہوتے ہیں اس کے بہت ساری بجوہات ہیں لیکن چونکہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے ہمارے پاس بیسٹ بان جو پروسیجر ہے وہ ویلیبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی رنر اس مشین کے ساتھ ہم دو سے تین پروسیجر کرتے ہیں اور اس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں پندرہ بیس مند آدھے گھنٹے میں پورا پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے پہلے ہماری جو گائنکالوجسٹ ہیں وہ اس کو ویلیوڈ کرتی ہیں سارا سیس کرنے کے بعد وہ پلان ہوتا ہے اور وہ ہم پروسیجر کرتے ہیں اس پروسیجر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نیچرل باڈی ہیلنگ سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے گی اور اس سے جو وہ نارمل پہلے والا جو پریگننسی سے پہلے یا اس کے کمارے پان میں جو اس کی نیچے والے پیلوک فلور کا کنڈیشن تھی آلموسٹ اس کو وہاں تک رسٹور کرتی ہیں اس سے وہ ان کا جسٹس جنورین کانٹیننس ہے وہ کنٹول ہوتا ہے اور وہ اپنی نارمل لائف میں آتی ہیں سپیشلی اگر میں بات کروں کہ وہ نپاکی سے بھی بچ جاتی ہیں اپنی جو ریلیجیس ایکٹیوٹی ہیں ان کو بھی رسٹور کر سکتی ہیں اور پھر جو اپنی ازدواجی لائف ہے اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے شروع کر سکتی ہیں سیکنڈ جو بہت کامن پروسیجر ہے وہ ہے نارمل ڈیلیوری کے بعد جو پورا راستہ ہے وہ اس طرح کھلتا ہے کزرت کی طرف سے اور اب بیبی کے ڈیلیوری کے بعد وہ ظاہر بات ہے رسٹور نہیں ہوتا تو وہ بہت بڑا ایسا ایشو ہے جو کہ پرسنل لائف اور ان کے کپل کے دنمیان جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے سم ٹائم جو ہم نے ڈیٹا لیا ایمن کے ڈائیورس کی طرف بھی لوگ چلے جاتے ہیں جو ٹرڈیشنل میڈیسن یا سرجری ہے اس کا پروپر اور ایکوریٹ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو جی رنر ہے اس کے آگے مختلف آگے پروپ لگتی ہیں اس کے ساتھ ہم دو سے چار سیشن ڈیپینڈنگ پانڈا کلائن وہ ہم کرتے ہیں تو وہ جو پورا کنال جو ہے راستہ سے کھلا ہوتا ہے وہ نیچرلی پھر سے دوبارہ رسٹور ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی جو نارمل زندگی ہے ان کا جو کانفیڈنس ہے ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بلٹ ہوتا ہے اور وہ دوبارہ اپنے زواجی لائف بڑے اچھے طریقے سے شروع کر سکتی ہیں یہ پروسیجر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ اس کی کنیشن کیا ہے ہماری اگین گارنکالو جیس ایسیس کرتی ہیں کلائنٹ کے ساتھ ان کی جو پرسنل ڈسکشن ہوتی ہے پھر ہم اس آپ سے پلان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پوسٹ مینو پازل ویجائنل اٹرافی ہے ایچنگ ہے پرمائنٹ وارٹرنگ ہے اور لاس آف لیبیڈو ہے کہ ان کا اپنی جو اس بینڈ کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا حد نام ڈپریشن ایون کے کچھ لوگ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں اس کے لیے اس کو جو ہم گائنی ایس تیٹی کے پروسیجر ہیں جی رنر کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں اور جو ان کے اپنے پرسنل ریلیشنشپ ہیں ان کو دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مارا جو علشفہ فیوچر آسپٹل گوجرہ والا کا ایک نیا کنسپٹ ہم نے دیا ہے that is happy merited life اس میں ہم کپلز کو لیتے ہیں جس میں ان کے جو فیزیکل ہیں جو ان کے سائیکلوجیکل ہیں جو ان کے ایون کی ہم پرسنل کہہ لیں کہ سپیچو ریلیشنشپ ہیں ایون کی ایتھیکل جو ان کی رسپونسیبیلٹی ہے ہم ان پر بات کرتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہماری جو گائنکالوجسٹ ہیں ان کے فیزیکل جو پروبلم میں ان کو سال کرتے ہیں اور ہماری جو دوسری ٹیم ہے جس میں سائیکلوجسٹ بھی ہیں جس میں تھرابیسٹ بھی ہیں ان کو اس کے معاملے میں ایک دوسری کی رسپونسیبیلٹی پر بات کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں اور ہمارا جو میل ایم کیا ہے کہ ہم نے میل فیمل جو کپل ہے ان کو دوبارہ ایک دوسری قریب لے کے آنا ہے تو ورڈ سوسائٹی ہمارا ایک انٹیبیوشن ہے کہ ہم کس طرح اپنے گھروں کو بچا سکتے ہیں اور دوبارہ ہم نارمل لائف میں آ سکتے ہیں گائنی اسٹیٹکس کے مطلق تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور نیکس ویڈیو میں ہم نئی چیز پر بات کریں گے جو آپ کے لئے انویٹیو ہوگی انفرمیٹیو ہوگی اور فائدہ ماند ہوگی اللہ حافظ